السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج اکیڈمی دوستو ہم آئے دن بہت سی ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں اور آج کے ہماری ویڈیو بھی ایک ایسے حیران کن قبیلے کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے جو اپنے ہی عورتوں کو بدصورت بنا دیتے تھے یہ حیران کن تصویر ایک ہندوستانی قبیلے کی باقی بچ جانے والے ان چند آخری عورتوں کی ہیں جن کی ناک اس لیے بند کر دی جاتی تھی اور چہرے پر ٹیٹو بنا دیے جاتے تھے تا کہ وہ اتنی بدصورت ہو جائیں کہ دوسرے قبیلوں کے لوگ انہیں اغوان نہ کریں اب اتانی قبیلے کے یہ لوگ بھارتی ریاست اور آنچل پردیش کے زلہ سمانسری میں رہتے ہیں اپنی زریز مہارتوں اور اپنی تاریخ کو تیریری صورت نہ دینے کے لیے مشہور یہ قبیلہ اپنی تمان داستانیں زبانی یاد کرتا ہے اور یہ ایک سے دوسری نسل میں متقل ہوتی رہتی ہیں اب اتانی لوگ کہانیوں کے مطابق ان کی خواتین علاقے میں اپنے حسن کی وجہ سے مشہور تھیں اس لیے اردگرد کے قبیلے اکثریت ان پر حملہ کرتے رہتے تھے ان کی خواتین عورتوں کو اگوا کر کے لے جاتے تھے اپنی لڑکیوں کو بچانے کے لیے قبیلے کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ تمام عورتیں نوجوان ہوں یا بوڑی ان کے چہرے پر ٹیٹو بنوا دیے جائیں اور ان کی ناک بند کرتی جائیں صدیان گزر گئیں اگوا کا خطرہ بھی کم ہوتا چلا گیا لیکن ناک بند کرنا اور چہرے گدوانے کے لیے یہ روایت برقرار رکھی گئی جیسے ہی لڑکی جوانی میں قدم رکھتی اس کو اس عمل سے گزرنا پڑتا دور دراز علاقے میں لہنے کی وجہ سے یہ کیلہ اب بھی اپنی روایت اور مذہب پر عمل درامت کرنے میں کامیاب ہے وہ سورج اور چاند کی پوجہ کرتے ہیں بھارتی حکومت نے انیس سو ستر کی دھانی میں حبینا توبرا اس عمل پر پبندی لگا دی تھی لیکن لگتا ہے اس پر کوئی خاص قسم کا عمل درامت نہیں ہوا البتہ اس پر پبندی کی اوصلہ شکنی ضرور ہوئی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت کہ ساتھ ساتھ ویسی قبائلی نظام وجود نہیں رہا اگواجیسی ورداتے بھی کام ہو گئیں اس لیے نئی نسل اس بھیانک رسم سے بچ نکلی دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور اس کے ساتھ لگے کوئی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ